اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ خیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو چین سکون دے آپ اندرگی میں آسانی پیدا کریں آپ کو ہم سے اسی طریقے سے جوڑا رکھیں آمین تو آج ہم سب سے پہلے آپ سب کو اپنی طرف سے شان دہلی کی طرف سے اور شاندار لوگ کی طرف سے اید کی مبارک بات دینا چاہیں گے آپ سب کو ہماری طرف سے اید مبارک ہو یہاں پر ہم بنانے جا رہے ہیں سب کی فیوریٹ موسٹ فیوریٹ بنانے جا رہے ہیں شاہی ٹکڑا کے ریسپی جو کی بہت ہی زیادہ پسند کی جاتی ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی مزدار ریسپی تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے ہم شاہی ٹکڑا کی ربڑی تیار کر لیتے ہیں تاکہ یہ جو شاہی ٹکڑا ہے بہت جدی سے بن جائے سب سے پہلے یہاں پر ہم نے گیس پر رکھ گیا ہے ایک لیٹر دودھ لیا ہے فل کریم دودھ لیا ہے یہاں پر ہم نے گیس پر رکھ لیا ہے تو یہاں پر پہلے ہم دودھ میں عبال لگا لیں گے دودھ میں عبال آ چکا ہے یہاں پر ڈال دیں گے ہاف کپ چینی جب دودھ میں عبال آنے کے لیے رکھیں تو اس کو بیچ میں اسے دو بار چھلا دیں جسے کی وہ تلے میں لگے نہیں تو چینی ڈالنے کے بعد اس کو ہلائیں گے اس طریقے سے چینی ڈالنے کے بعد عبال آ چکا ہے یہاں پر اس کو چلاتے رہیں گے جب تک کہ اس میں عبال نہیں آئے گا اور اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹی اسپون ہر ہلائی چھل پاورڈر جس سے بہت ہی اچھی خوش ہوائے گی یہاں پر دو چھپ کی سیفرون لیے ہیں 20 سے 25 دھاگی لیے ہیں ہم نے سیفرون کے اس میں ڈال دیں گے تو یہاں پر اس کو اس طریقے سے چلاتے رہیں گے یہاں پر ڈال دیں گے سو گرام خویا ڈال دیں گے جس سے کی یہ ربڑی جو ہے بہت ہی اچھی بنے گی خویا ڈال دیں گے اس کو اس طریقے سے چلاتے رہیں گے میڈیم ٹو لو ہیٹ پر اس کو ہم نے پکنے کے لیے رب دیا ہے اس کو بیچ بیچ میں ہم چلاتے بھی رہیں گے اب یہاں پر ہم نے 10 بریٹ کے سلائز لیے ہیں اس کو لیں گے اس طریقے سے اور ان کے کنارے ہم نکال دیں گے اور اس کو اس طریقے سے ٹرائنگل شیپ میں کٹ لیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے بریٹ کے سلائز کو کٹ کر لیا ہے تو چلیے انہیں فرائی کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ربڑی بھی ہماری تیار ہے لگ بھگ ابھی ہمیں اسے پکتے ہوئے یہاں پر 10 منٹ ہو گئے ہیں 2 سے 3 منٹ اس کو ہم اور پکائیں گے تو یہاں پر اس طریقے سے کناروں پر سے ہٹ آتے رہیں تاکہ یہ جلدی سے گاڑی ہو جائے اور دیکھیں یہاں پر اس کا کتنا کریمی سا ٹیکچر ہو چکا ہے تو اسے ہم دوسرے گیس پر رکھ دیتے ہیں اور جب 2 سے 3 منٹ بعد یہ پک جائے گی تو یہاں پر ہم گیس بن کر دیں گے اسے ہلکا تھنڈا ہونے دیں گے یہاں پر ہم نے پین رکھ دیا ہے اس میں ڈال دیں گے ہاف کپ ویجیٹیبل اویل تو یہاں پر گیس کا فلم جو ہے میڈیوم تو لو ہے زیادہ تیز ہیٹ میں ہمیں بریٹ کو نہیں سیٹنا ہے تو ایک اپ کر کے یہاں پر ہم بریٹ سلائس کو ڈالتے جائیں گے لائٹ گورڈن کلار ان پر آنے لگا ہے بہت زیادہ ڈالت نہیں کرنا ہے تو یہاں پر اچھا خوبصورا سا کلار آ چکا ہے اور کرسپی بھی ہو گئے ہیں تو یہ ٹیشو کے اوپر ان کو ہم نکال لیں گے اور اسی طریقے سارے بریٹ سلائس کو ہم سیک لیں گے تو دیکھیں ہاں پر ہم نے بریٹ سالے سیک لیا ہے اور ان کو ٹیشو کے اوپر رکھ لیا ہے اب ہم لیں گے ایک سرونگ ٹرے تو چلیے ہم اسے سرف کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم یہ جو بریٹ ہم نے سیک لیا ہے اس کو ہم لگا لیں گے اور یہاں پر ہم نے لیا ہے باری کٹے ہوئے پستے جو کہ ہم نے پندرہ سے بیس لیا ہے ان کو باری کٹ کر لیا ہے تو اس طریقے سے اس میں ڈالیں گے اب جو ربڑی ہے دیکھیں اس طریقے سے زیادہ بہت زیادہ گاڑی نہیں ہونی چاہیے تو اس طریقے سے اٹھا کر ہم اس کو اس میں ڈالیں گے میٹھا آپ اپنے حساب سے چاہیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ اس میں اتنا پرفیٹ رہے گا تو اس طریقے سے بلکل ہمیں بریٹ تھی سلائس کے اوپر اس طریقے سے ڈالنا ہے کہ ایک ایک بریٹ جو ہے اچھے سے بھیڑ جائیں اور جو بچے ہوئے بریٹ ہیں وہ پھر سے ایک لیئر سے لگا دیں گے اور جو بچے ہوئے پیستہ وہ بھی اس طریقے سے پھر سے سپرنگل کریں گے اس کے اوپر بہت زبردست اور بہت ہی مزیدار یہ لگتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے دیکھیں آپ نے کی کتنی آسانی سے بن جاتے ہیں تو دیکھیں جو بھی بچے ہوئے پیستہ وہ اس پہ ہم پھر سے سپرنگل کر دیں گے تو مزیدار سے ہمارے شاہی ٹکڑا بن کر بلکل تیار ہیں اور جو بریٹ ہیں بہت ہی آسانی سے تو اس کو عید کے مینی میں ضرور شامل کریں اتنی آسان اور ایزی ریسپی جو کی بہت ہی آسانی سے بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو اس ریسپی کو ضرور ڈرائے کریں آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیں ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ